عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئر بیورز امید کرتا ہوں آپ حریر سے ہوں گے آج ہم ففت کلاس کے چپٹر یونٹ نمبر تھری کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کافی امپورٹنٹ چپٹر ہے اس سے ریلیٹڈ کافی ٹیسٹوں کے اندر کافی زیادہ قویسنز آتے رہتے ہیں فریکشنز اس چپٹر کو ہم دیکھیں گے سٹوڈنٹ میں ایک چیز سے بہت خوش ہوں آپ سے کہ آپ میرے لیکچر کو کافی توجہ سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور جو چیز آپ سے پوچھتا ہوں کچھ دوست جو ہیں کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بتاتے بھی ہیں تو اس چیز سے خوشی ہوتی ہے آپ لیکچر کو لازمی لاستک دیکھا کریں جو چیز سمجھ نہ آئے تو وہ بھی آپ پوچھا کریں جو آتی ہیں اس کے بارے میں بتائے کریں اور جو کوئی اور کوئی اگر آپ کو کوئی اس قسم کی کنفیوجن ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں میں انشاءاللہ اس پہ لیکچر منا کر اپلوڈ کروں گا تو سٹوڈنٹ لیکچر کو لازمی لاستک دیکھیں آج کا یونٹ 3 ہے ہمارے پاس فریکشن سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کہ فریکشن کیا ہوتا ہے تو فریکشن لیٹس پوز ہمارے پاس ایک کوئی کیک تھا اب اس کیک کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 4 پارٹس کے اندر 4 بندے تھے اور کیک ایک تھا تو اس کو ہم 4 پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب ہمارے پاس یہ ٹوٹل کتنے کیک تھے ایک کیک تھا تو وہ ہم اوپر لکھیں گے 1 اور اور کتنے پارٹس کیے ہیں تو 1 اور 4 اس 1 اور 4 کو ہم فریکشن کہیں گے اور 1 اور 4 کا کیا مطلب ہے کہ ہر پارٹ جو ہے وہ 1 اور 4 ہے means کہ یہ 25% ہے پرسنٹ کے لیے حاصل کر دیکھیں تو یہ بھی 25% یہ بھی 25% یہ بھی 25% ٹوٹل مل ملا کے جو ہے یہ تقریباً 100% بنتا ہے تو 100% کیک ہو جائے گا تو اس کو 1 اور 4 کو فریکشن کہتے ہیں اور اوپر جو ہوتا ہے ہمارے پاس اوپر والے نمبر کو ہم نامی ریٹر کہتے ہیں اور نیچے والے کو ڈی نامی ریٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ اس کے بعد اب ہم ایکسرسائز 1 پہ جاتے ہیں اور ایکسرسائز 1 کے اندر ایڈیشن سبٹریکشن کے کچھ قویسنز ہیں ان کو سال کرتے ہیں کوشش کروں گا کہ آج آپ کے لیے ایڈیشن کے کچھ سال کروں اور نیکس لیکچر میں بھی لے انشاءاللہ سبٹریکشن کے کچھ سال کروں گا تو چلو چلیں دیکھتے ہیں ایکسرسائز کو سٹوڈنٹ ہمارے پاس کچھ سٹوڈنٹ نمبر 1 ہے ایکسرسائز 1 کا ایڈ دا فالوین فریکشنز ان فریکشنز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے پارٹ 1 ہے ہمارے پاس 1 نمبر 2 پلس 2 آور 4 اب اس کو ہم کیسے سال کریں گے کافی زیادہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اوپر والے کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں نیچے والے کے نیچے والے نمبر کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں ان کیاتے ہیں کہ یہ آنسار اس کا کریکٹ ہے تو یہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں جب آپ فریکشنز کو سال کر رہے ہیں فریکشن کے ایڈیشن ہو یا سب فریکشن ہو تو اس کو ایسے سالننگ کیا جاتا جیسے ہم عام جمع یا منفی کو کرتے ہیں اس کا میتھڈ اور ہوتا ہے تو وہ میتھڈ آپ لازمی سیکھیں کوئیسٹن 1 ہے ہمارے پاس پارٹ 1 ہے 1 over 2 plus 2 over 4 اس کو سال کرتے ہیں سٹوڈنٹ اگر اس قسم کے دو نمبر زائے جائیں تو اس کے ہمارے پاس مختصر طریقہ بھی ہے اس کو سال کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم یا ہم بٹر فلائی میتھڈ کو یوز کرتے ہیں بٹر فلائی میتھڈ کیا کہتا ہے اس نمبر کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں یہ نمبر اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا 4 ملٹیپلائی بی 1 اور اسی طرح 2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اب کیا کریں گے 4 اور 1 کو ملٹیپلائی کریں گے تو 4 ملٹیپلائی بی 1 4 آ جائے گا اور یہاں پہ پھر 2 اور 2 کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بھی 4 آ جائے گا یہاں پہ لکھیں گے اور پلاس یہاں پہ اور اس 2 اور 4 کا پس میں ملٹیپلائی کریں گے تو 2 multiply by 4 یہ 8 آ جائے گا اب 4 plus 4 یہ ہمارے پاس 8 ہوتا ہے اوپر لکھیں گے اور یہ 8 نیچے لکھ دیں گے اب ان کو اگر ہم simplify کریں تو 8 wall table اس پہ جاتا ہے اور اس پہ بھی جاتا ہے تو 8108 تو یہ ہمارے پاس 1 over 1 آئے گا 1 over 1 کو ہم 1 لکھیں گے تو student یہ butterfly method کے ذریعے اس کو solve کیے اور اگر اس کو دوسرے method کے ذریعے solve کریں تو یہ ہمارے پاس 1 over 2 plus 2 over 4 ہے تو اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں یہ جو نیچے denominators ہیں یہ اگر same ہوں گے تو ٹھیک ہے اگر same نہیں ہوں گے تو ان کا ہم lcm find کریں گے 2 اور 4 کے lcm لیں گے 2 multiplied by 1 2 ہوگا 2 multiplied by 2 4 ہوگا اور 2 پہ اب 2 wall table لے جاتے ہیں اس کو اس کو آپس میں multiply کریں تو lcm ہمارے پاس ہی کھول آ جائے گا 2 multiplied by 2 4 تو اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ بٹے کے نیچے جو number ہیں ان کو ایسے numbers کے ساتھ multiply کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس lcm 4 آ جائے گا equal to use کریں گے 1 over 2 اب 2 کو کس کے ساتھ multiply کریں گے 4 آتا ہے 2 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے 2 multiplied by 2 4 ہوگا اب یہ جو 2 ہم یہاں پہ multiply کر رہے ہیں اوپر والے number کے ساتھ بھی multiply کریں گے plus 2 over 4 اب 4 کے ساتھ کس کو multiply کریں گے 4 آئے گا 1 کو کریں گے تو 1 یہاں پہ multiply کریں گے 1 یہاں پہ بھی کر دیں گے equal آ جائے گا 2 multiplied by 2 2 multiplied by sorry 2 multiplied by 1 2 اور 2 multiplied by 2 4 ہوگا plus 2 multiplied by 1 2 اور 4 multiplied by 1 4 تو یہاں پہ دیکھیں denominator same آگئے ہیں بٹے کے نیچے امارے پاس جو number ہیں وہ same ہیں اگر same number آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان میں سے ایک number یہاں پہ لکھنا ہے اور اوپر والے 2 لکھیں گے پھر یہاں پہ جو بھی sign ہوگا plus ہے minus ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اور باقی جو number ہوگا وہ لکھیں گے equal آ جائے گا 2 plus 2 4 ہوگا 4 divided by 4 تو یہ ہمارے پاس 4 4 کے ساتھ کٹ جائے گا 1 بچ جائے گا اس cancel بھی 1 آ جائے گا تو یہ دو method ہیں لیکن اگر یہ پہلا method جو ہے یہ اس وقت آپ use کریں جب simply آپ کے پاس دو fractions ہوں تو پھر آپ آسانی سے ان کو صالب کر سکتے ہیں اس method کے ذریعے اور اگر دو سے زیادہ fractions ہوں تو پھر اس کے لیے آپ LCML method کو use کریں یہ ہم نے part number 1 کیا ہے اب part B کو دیکھتے ہیں part B ہمارے پاس 5 whole 2 over 3 plus 2 whole 5 over 7 اب سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ mixed fractions ہیں mixed کو ختم کرتے ہیں improper fraction کے اندر chain کرتے ہیں تو mixed کو improper fraction کے اندر chain کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں 5 اور 3 کو multiply کریں گے 5 multiplied by 3 15 15 plus 2 یہ ہمارے پاس 17 ہوگا 17 divided by 3 plus 7 multiplied by 2 یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 14 14 plus 5 19 اور divided by 7 آپ کیا کریں گے آپ 3 اور 7 اس کا LCM لیں گے 3 پہ 3 والا table جاتا ہے 3 1 ضر 3 3 والا table 7 پہ نہیں جاتا تو 7 میں اسے کا ویسے لکھ لیں گے 7 multiplied by 1 7 آ جائے گا تو اب کیا کرتے ہیں LCM equal آ جائے گا کس کے 3 multiplied by 7 21 تو LCM 21 آئے گا equal to use کرتے ہیں اب اس نمبر کے ساتھ ہم کس کو multiply کریں 3 کے ساتھ کہ ہمارے پاس 21 آئے اور اس 7 کے ساتھ کس کو multiply کریں کہ 27 آئے مطلب یہاں پہ جو بھی نمبر ہوگا اس کے ساتھ آپ نے وہ نمبر multiply کرنا ہے کہ آپ کے پاس LCM علا نمبر ہے تو یہاں پہ ہم 17 لکھتے ہیں 17 divided by 3 اب 3 کے ساتھ کس کو multiply کریں 27 آتا ہے 7 کو multiply کریں 7 multiplied by 3 یہ ہمارے پاس 21 ہوتا ہے اور یہ جو 7 ادھر multiply کر رہے ہیں وہ اوپر بھی multiply کریں گے plus 19 divided by 7 7 کے ساتھ کس کو multiply کریں 21 آئے 3 کو multiply کریں گے 3 ادھر multiply کریں گے اور اوپر بھی 3 کو multiply کریں گے equal آ جائے گا 3 multiplied by 7 یہ ہمارے پاس 21 آئے گا وہ یہاں پہ لیں گے اور 3 multiplied by 7 یہ 21 آئے گا یہ بھی نہیں چلے لیں گے اب 7 اور 17 کو پس میں multiply کرتے ہیں 17 multiplied by 7 7 multiplied by 7 94 49 ہوتا ہے 9 یہاں پہ لکھیں گے 4 کو ہم حاصل دیں گے 7 multiplied by 1 7 plus 4 یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 11 تو 1119 اور 19 کو اب ہم multiply کریں گے 3 کے ساتھ 3 multiplied by 9 27 7 یہاں پہ 2 کو حاصل دیں گے 3 multiplied by 1 3 plus 2 5 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 57 57 اور 119 کو add کرتے ہیں 9 plus 7 یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 16 16 کا ہم 6 یہاں پہ لکھیں گے 1 carry دے دیں گے 1 plus 1 2 2 plus 5 7 ہو جائے گا یہاں پہ لکھیں گے اور 1 کا 1 آ جائے گا اور یہ جو نیچے ہمارے پاس denominator ہیں دونوں سے میں تو اس میں سے ایک denominator نیچے لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو student یہ ہمارے پاس اس کا answer ہے لیکن ہمارے پاس question کو دیں گے question جو ہے question mixed fractions کے اندر تھا تو اب ہم اس کو بھی mixed کے اندر change کرتے ہیں 176 اس کو اندر لکھیں گے اور 21 جو ہے اس کو باہ لکھیں گے اب 21 کو کس کے ساتھ multiply کریں گے ہمارے پاس 176 آئے یا اس سے چھوٹا نمبر آئے تو ہم اگر 7 کو multiply کریں 14 آ جائے گا 8 کو multiply کرتے ہیں 8 multiplied by 1 8 8 multiplied by 2 16 وہ یہاں پہ آ جائے گا minus کرتے ہیں 6 میں سے 8 minus نہیں ہوتا 1 یہاں سے 2 لیں گے یہ 16 بن جائے گا یہاں پہ 6 بچ جائے گا 16 میں سے 8 کو minus کریں 8 بچے گا 6 میں سے 6 کو minus کریں 0 1 میں سے 1 کو minus کریں تو 0 اب کیا کریں گے ہم یہ جو اوپر quotient ہے یہ ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اور better use کریں گے یہاں پہ یہ ہمارے پاس divisor تھا پہلے بھی بٹے کی نیچے تھا اور اب بھی یہ یہاں پہ آئے گا اور یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس divider بچ رہا ہے یہ اصل میں divident ہی تھا 176 176 divident تھا اس کا جو باقی نمبر بچے گا وہ ہم اوپر لکھیں گے تو 8 hole 8 hole 8 over 21 یہ اس کا answer ہے student باقی question دیکھیں آپ question number 1 کا part b ہو گیا c سی طرح put کر لیں d ہے e part دیکھیں f g h یہ سارے same ہیں تو اس میں سے میں part number e کو solve کرتا ہوں e part ہے ہمارے پاس 7 over 9 plus 6 over 8 plus 6 over 3 student یہ لیکٹر تھوڑا length ہو رہا ہے تو اس کو لازمی لاز تک دیکھیں آپ کے بھلے کے لئے ہے کیونکہ آج اس لیکٹر کے اندر addition complete ہو جائے اب کیا کریں گے ہم 8 9 اور 3 اس کا lcm find کریں گے 9 8 3 کا lcm find 3 والا اور 3 والا table 3 1 0 3 8 ویسے کا ویسا آجائے گا ون آجائے گا 8 پہ 8 والا table لے جاتے 8 1 0 1 1 1 1 1 lcm equal آجائے گا ہمارے پاس 3 3 multiplied by 3 9 9 multiplied by 8 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے 72 lcm 72 آرہ ہے 9 کے یہ 7 آجائے گا اور 7 کے ساتھ بھی ہم کیا کریں 8 کو ملٹیپلائی کریں 9 کو اور یہ 9 اوپر بھی ملٹیپلائی کریں گے plus 6 over 3 اب 3 کے ساتھ کس کو ملٹیپلائی کریں گے ہمارے پاس 72 آئے 24 کو ملٹیپلائی کریں گے اور اوپر بھی 24 ملٹیپلائی کریں گے ایک والا جائے گا یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 56 divided by 72 plus 54 72 plus 72 اب کیا کریں 6 ملٹیپلائی by 24 ہوگا 4 یہاں پہ حاصل لیں 6 ملٹیپلائی by 12 plus 2 یہ ہو جائے گ ہمارے پاس 14 ٹھیک گیا سٹوڈن اب دیکھیں سارے سیم ہیں 72 72 72 تو ایک نیچے لکھ دیں گے باقی اوپر والے نمبر ویسے ویسے لکھ دیں گے ان کو آپس میں کیا کر دیں گے 72 56 کے ساتھ 4 کو ایڈ کریں تو یہ ہو جائے گا مرے پاس 60 اور یہ 140 پچ جائے 140 60 یہ ہو جائے گا مرے پاس 200 200 پلس 54 یہ ایک والا جائے گا 200 پلس 54 یہ ہو جائے گا 254 دیوائی 72 2 کو اب دیکھیں یہ سمیلیفائی ہوتا ہے تو اس کو سمیلیفائی کرتے ہیں 2 ملٹی پلائی بے 36 1 بجائے گا 2 کے ساتھ تو یہ 12 ہو جائے 6 ملٹی پلائی بے 2 یہ ہو جائے گا 12 2 ملٹی پلائی بے 1 2 2 ملٹی پلائی بے 2 4 اور 1 بچے اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا 14 2 ملٹی پلائی بے 7 یہ ہمارے پاس 14 ہو جائے گا ایک والا جائے 1 آگر sorry 127 divided 36 تو اب سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں اس کو سے بڑا ہو تو 127 اس کو اندر لکھتے ہیں 36 کو باہر لکھ لیتے ہیں 36 کے ساتھ کس کو ملٹی پلائی کریں کہ 127 آئی یا اس سے کم نمبر آئے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اگر 5 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو یہ ملٹی پلائی بن جائے گا 4 کے ساتھ 3 کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے ہیں 3 ملٹی پلائی بے 6 یہ ہمارے پاس 18 ہو جائے گا 8 یہاں پہ 1 حاصل دیں گے 3 ملٹی پلائی بے 3 9 10 ہو جائے گا مائنس کرتے ہیں 7 میں سے 8 مائنس نہیں ہوتا 1 یہاں سے بارو لیں گے 17 ہو جائے گا یہاں پہ 1 بچ جائے گا 17 میں سے 8 کو مائنس کریں تو 9 1 میں سے 0 کو مائنس کریں تو بیسے کا بیسے ابنی جگہ ہوگا تو یہ اس کام صرف ہوگا سٹوڈنٹ اس کے علاوہ باقی پارٹس جو ہیں پارٹس پارٹ F G H یہ آپ خود try کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیں انشاءاللہ میں پھر وہ آپ کے لئے سالف کروں گا نیکس لیکٹر میں پھر آپ کے لئے سبٹریکشن کو سالف کریں گے سٹوڈنٹ آج کے لئے تنہی کافی ہے ویڈیو کافی لینٹ ہی ہو گئی ہے نیکس لیکٹر میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ